بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان آرمی کی دمائندگی کرنے والے برگیڈیر ممتاز علی کمانڈروہ اوشامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دی ایس لاہور آمید نسار صاحب چیرمن اکبر صاحب اور ہمارے مہمان برگیڈیر ممتاز علی صاحب بسم اللہ الرحیم ربو المشرقین مغربین بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمن گیلانی صاحب لاہور کور سے جناب برگیڈیر صاحب ڈی ای جی پولیس آمید صاحب ڈی ایس لاہور پاکستان ریلوے نے کرونا وائرس کے دوران ہی ساتھ ڈویزنل ہیڈ پورٹر پہ ہاسپٹل بنا لیے تھے جس میں لاہور راولپنڈی پشاور کوئٹا کراچی ملتان شامل تھے اور ہیں یہ تیس کوچس کی ٹرین آج ہم شام کو بھیج رہے ہیں تفتان اور ہم نے تاخیر کی ورنہ ہماری طرف سے بہت پہلے یہ تجویز تھی کہ بجائے آپ نیا ہاسپٹل بنائیں وہاں موسم کا خیال رکھیں وہاں بہت ساری چیزیں کٹھی کرنی پڑیں ہم آپ کو بنا بنایا ہسپٹال بھیج سکتے ہیں اور یہ انگریز نے سو سال پہلے دیکھیں ستر سال پہلے یہ میڈیکل کوچز بنائی ہوئی ہیں یہ پانچ سو لوگوں کے لیے ہاسپٹل ہوگا اور اگر انڈی ایم اے کو اور ہاسپٹل کی ضرورت پڑی یہ چمن جا رہا ہے ہم تفتان بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اور کسی بارڈر پہ بھی ہسپٹل بھیجنے کے لیے تیار ہیں ضرورت پڑھنے پر اور میں انڈی ایم اے کے لیفٹین جنرل افضل صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دس ہزار ماسک دیئے ہیں دس ہزار اور آ جائیں گے زیادہ آ جائیں گے سات ہزار ہم نے دے دیئے ہیں لاہور کو اور کراچی بھیج رہے ہیں اور ملتان اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں جہاں ہماری برکشاہ میں خاص طور پر میں پاکستان رینوے کے کلیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ذاتی طور پر آپ کو یہ تین ہزار بیک بھیجے ہیں آرمی کی طرف سے راشن کے یہ پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پاک شوج کے چیف افتاب نے حالانکہ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹی وی پہ کہوں اور انہوں نے مجھے پیغام بھی بھیجوایا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور بارہ ہزار رپیہ ہر کلی کو ملے گا ہر کلی کو ملے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور میں آلریڈی ہم ٹی لے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں یہ کرونا آگیا ورنہ ہم اس جون سے پہلے پہلے تمام ٹی لے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے سیاسی بات میں جب یہ چلے جائیں گے آفیشل خیر میں آپ سے بات میں کرنوں گا کیونکہ یونی فارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناصر نہیں ہے گلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لی ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے لیکن پاک آمی کے لوگ اور دوسرے سبسس کے لوگ ہیں میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخری دنوں میں ہم نے جو دو لاکھ پینسٹھ ہزار پیسنجر اٹھائے ہیں آخری راتوں میں اگر ہم نے وہ کراچی سے نہ اٹھائے ہوتے تو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ایڈیاں رگڑ کے اسی طرح مر جاتے جس طرح آج ہندوستان میں مر رہے ہیں آج ہندوستان میں دیکھیں کیا حال ہے کہ انہوں نے بغیر پلیننگ کے کام کیا ٹرانسپورٹ بند کر دی اٹھاسی لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ہندوستان میں مر گئے اور الحمدللہ وہ ہم نے لاکڈاؤنگ پہ پورا عمل کیا لیکن آدھا گھنٹا دیڑ گھنٹا لیٹ کر کے ہم نے بیس اکٹرینے اور نکال دی جس میں تمام لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں تک پچھایا اب پچیس تاریخ گیلانی صاحب نے اور ایک تاریخ ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا یا پچیس کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے لیکن لاکڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر پسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو سٹیشن تک لے کر آئے اور خاص طور پر کراچی اور لاہور میں ہم یہ بھی انتظامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ٹکٹ بچائیں کل یہ میں بات میٹنگ میں کرنا بھول گیا اگلے ہفتے کی میٹنگ میں کروں گا ہمارے پاس بہت سٹاف ہے لوگ آن لائن ٹکٹ لیتے ہیں آج کل ساٹھ فیصد لیکن جو چالیس فیصد اور لوگ ہیں ہم ان کو گھروں میں بھی ٹکٹ پچھا سکتے ہیں صرف حکومت کی طرف سے اجازت کی دیر ہیں اور یہ عمران خان صاحب کی خصوصی حدایت پر وزیراعظم پاکستان کی حدایت پر کیونکہ میں ان کی سوچ کا عامی ہوں کہ لاک ڈاؤن ایسا ہو کہ لوگ بھوک سے مرے بھی نہ اور میں ایک بات کل بھی کہی ہے میڈیا میں آج بھی کہتا ہوں غریب آدمی کا مسئلہ اتنا نہیں رہا اسے سڑک سے یا اس کے پڑوس سے یا اس کے گاؤں میں یا اس کے محلے میں اس کو راشن مل رہے ہیں اصل مسئلہ سفید پوش متوسط طبقے گئے اصل مسئلہ اس کا جو کسی سے مانگ نہیں سکتا ہاتھ نہیں پھلا سکتا اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے جو غیرت مند ہے جو میند سے کمانا چاہتا ہے جو اب وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کرونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے امریکہ کی طرح تیس تیس ہو یا ستائیس تیس ہو لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے نہ اسپین کی طرح نہ بیلجیم کی طرح نہ کسی اور ملک کی طرح نہ فرانس کی طرح ابھی تک حالات کنٹرول میں اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہیں پانچ سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں سواللہ سے مانگیں اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کتائیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کرونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھلائے گا جن جورپ میں خیال ہے انشاءاللہ میں آپ کا مشکور ہوں بعد میں سیاسی باتیں کریں گے ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوش کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ نا شیری آرش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا راشن بیگ حصول کریں عبدالقیوم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں بینی امین صاحب بہت شکریہ